اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج کی یہ وڈیو تمام اسلامی بہنوں کے لیے ہے نماز کے مطالق اکثر جو ہمارے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں نماز ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے ہماری نماز نہیں ہوتی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں سمجھ نہیں ہوتی لیکن ہم اپنی طرف سے تو پڑھتے ہیں لوگ سکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ وڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہم سب لوگ یا جنہیں نہیں پتہ اپنی اصلاح کر سکیں تو وڈیو کو لازمی شیئر کریں تمام بہنوں کے ساتھ تاکہ ہم سب کی نماز اچھی ہے اور ہم سب کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہم صرف کوشش کرتے ہیں قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن کوشش کرنا انسان پر لازم ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کا نماز میں پردہ کتنا ہے اکثر خواتین کیا کرتی ہیں بہنیں نہیں پتہ ہوتا شفون کے باریک دووٹے کے جن سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں بالو کا کلر کوئی بھی ہو چاہے آپ کا کلر بلیک ہے چاہے وائٹ ہے چاہے براؤن ہے کسی بھی طرح کے آپ نے اگر بال کلر کی ہوئے ہیں بال کلر کرنا جائز ہے یا ناجائز وہ الگ سے میری مکمل ویڈیو موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ابھی فی الحال نماز تو آپ کے جس طرح کلر کے بھی نماز ہے اگر اس باریک دووٹے میں آپ کے وہ بالو کا کلر یا بالو کی سیاہی نظر آ رہی ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی یا اتنا چھوٹا دووٹا اتنا چھوٹا سکارف کہ جسے اگر آپ نے بال آپ کے کھلے ہوئے اور پیچھے بیک پہ آپ کے بال نظر آ رہے تو پیچھے بیک سے نظر آ رہے تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی یا تو بالو کو آپ اوپر کی طرف باندھ لیں چھوٹیا کر کے اوپر کی طرف کلپ لگا کر باندھ لیں ان کو یا پھر ان کو آپ کمیز کے اندر کر لیں یعنی یا اتنا بڑا دووٹا لے لیں کہ بال آپ کے پیچھے سے بھی کور ہو جائیں اور آگے سے بھی آپ کے کور ہو جائیں بال تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹخنے یہ ٹخنے جو پاؤں کہنا یہ نہیں نظر آنے چاہیے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہ ہونے کے باوجود جب رکو اور سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے کپڑے تھوڑے اوپر سرک جاتے ہیں ٹراؤزر وغیرہ تو اس سے ٹخنے نظر آ جاتے ہیں تو یہ پردے میں ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ٹخنے بالکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے ٹخنے نظر آ جائیں تو نماز نہیں ہوگی یہ عورتو کا پردہ ہے تو مردو کیا اور عورتو کے پردے میں بہت زیادہ نماز میں فرق ہے اور دوسری چیز اکثر مائیں مائیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو انہوں نے پاس پٹھایا ہوتا ہے مصروف ہوتی ہیں بیزی ہوتی ہیں یا جو دودھ پینا پینے والا بچہ ہے تو بچے نے کیا کیا کہ الٹی کر دی یا دودھ مو سے نکال دیا تو وہ کبھی کبار یا بشک تھوڑا ہو زیادہ ہو کبھی دوٹے سے صاف کر لیں گی کبھی ان کے کپڑوں کو لگ جائے گا صاف کرتے ہوئے یا بچوں کو صاف کرتے ہوئے ان کے اوپر کوئی ناپاکی لگ جائے گی نجاست تو اس بات کا بالکل بھی بہن دھیان نہیں رکھتی ہیں تو اگر بچے نے الٹی کر دی وہ دودھ آپ کے اوپر گر گیا جو مو سے بچے کے نکلا وہ دودھ آپ کے اوپر گر گیا یا آپ کے کپڑوں پر دوٹے پر گر گیا تو وہ ناپاک ہو گیا اس دوٹے میں یا اس کمیز میں نماز نہیں ہو گئے پلاتے ہوئے ان کا جو دودھ ہے وہ گرہ تو کیا اسے وضو ٹوٹ جائے گا کیا تو دودھ نجاست نہیں ہے آپ بچے کو دودھ پلا کر اس کے بعد اگر آپ کا وضو ہے نہیں ٹوٹا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی آپ کی اس میں نماز میں کوئی خلل باقی ہوتا ہے اور اگر وہ دودھ بچے کو پلاتے ہوئے آپ کے کپڑوں پر لگ گیا یا آپ کی کمیز پر لگ گیا تو دودھ نجاست نہیں ہے تو اس سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز اس کپڑے میں ہو جائے گی لیکن اب ایسے کپڑے پہن کر آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے کسی رسداروں کے گھر میں جائے یا آپ کسی پارٹی وغیرہ میں جائے شادی وغیرہ شادی بیعہ میں جائے کیونکہ آپ کو قراہت محسوس ہوگی تو اسی طرح بہتر ہے کہ آپ نماز کے لئے بھی ہم لوگ بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں اس چیز کا تو دھیان دیا کریں باتوگا اور بچوں کی صفائی بلکہ آپ ایسا کیا کریں کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو نماز کے لئے الگ سے آپ نے ایک مکمل ڈریس رکھا ہو ہجاب رکھا ہو کہ جس کو جب نماز کا ٹائم ہو تو فوراں آپ نماز کے لئے اس کو پہن کر پھر فوراں اتار کے اس کو رکھ دیں تاکہ نماز آپ کی نماز میں مسئلہ نہ ہو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام اسلامی بہنوں کو سمجھ میں آگئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے باقی تمام بہنوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ